دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں سال کی آنے والی زبردست ٹاپ بارہ موویز کروڑوں کے بجٹ میں بنی ہے مووی باکس آفیس پر دھمال بچانے والی ہے لوگوں کو ان موویز کا بے زبری سے انتظار ہے اس لسٹ میں کچھ موویز سوپر ہیرو اور سائنس فکشن پر بیزد ہے جہاں آپ کو دمدار وی ایف ایکس اور ٹائم ٹریول کے ساتھ ساتھ تگڑے آکشنز بھی دیکھنے کو ملیں گے اس موویز میں کاسٹ بھی زبردست ہے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اور آپ کو دکھاتے ہیں موسٹ اویٹی ٹاپ ڈویلو موویز نمبر ایک جوان اس فلم میں بولی وڈ کے ٹاپ ایکٹر شارو خان اور ساؤتھ فلم انڈسٹری کی ایکٹریس نائنتارہ نظر آنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس فلم میں وجہ سیتھو پتھی اور سانیا ملہوترا بھی دیکھنے کو ملیں گے اس فلم کو ایکٹلی کمار دوارہ لکھا گیا اور انہی کے دوارہ ڈائریکٹ بھی کیا گیا یہ فلم کئی بھاشاؤں ہندی تمیل تیلگو ملیالم اور کنڈر میں بھی ریلیس کی جائے گی اس فلم کا پوسٹر آتے ہی لوگوں کے ریاکشن دیکھنے لائک تھے یہ فلم آنے سے پہلے جنتہ کے بیچ ہائپ کریٹ کر چکی تھی اور جس فلم میں شارو خان ہو اس فلم کا انتظار تو لوگوں کو بے سبری سے رہتا ہے پتایا جا رہا ہے کہ یہ فلم باکس آفیس پر زبردست کمائی کرنے والی ہے نمبر دو اینیمل دوستو اس کے بعد آپ کو اینیمل مووی دیکھنے کو ملے گی جس کی لیڈ رول میں رنمیر کپور نظر آنے والے ہیں اور ان کے ساتھ اس فلم میں انیل کپور رشمی کا مندانہ باوی دیول اور ترپتی دمری بھی نظر آئیں گے یہ فلم ڈائریکٹ کی ہے سندیپ ریڈی وانگا نے یہ وہی ڈائریکٹر ہے جنہوں نے کبیر سنگھ جیسی سوبر ہٹ مووی کو بھی ڈائریکٹ کیا ہے اس مووی کا بھی لوگ بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں دوستو یہ فلم گیار آگست دوہزار تیس کو ریلیز ہوگی نمبر دین سالار اور دوستو اس سال آپ کو دیکھنے کو ملے گی سوبر سٹار پروباس کی بلوگ بسٹر مووی سالار جس کے ریلیز ہونے سے پہلے اتنی ہائپ کریئٹ ہو چکی ہے یہ انمان لگایا جا رہا ہے کہ یہ فلم باکس آفیس پر سارے ریکارڈ توڑ دے گی یہ ہندی سینیما کی ایڈوینچر ایکشن تھرلر مووی ہے اس فلم کے ڈائریکٹر اور رائٹر پرساناتھ نیل ہیں دو سو کروڑ کے بجٹ میں بنی اس فلم میں پروباس کے ساتھ شوتی حسن نظر آنے والی ہیں اس فلم کو کندر اور تیلگو بھاشا میں بنایا گیا ہے لیکن یہ تمیل ملیالم اور ہندی بھاشا میں بھی ڈبڈ کی جائے گی یہ فلم آپ کو ستمبر دوہزار تیس کے بیچ میں کبھی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے دوستو سالار فلم کے ڈائریکٹر نے کیجی ایف فلم ڈائریکٹ کی تھی اس لئے بتایا جا رہا ہے سالار مووی کیجی ایف چپٹر ٹو سے سمبندید ہو سکتی ہے دوستو اب ایسا ہوتا ہے یا نہیں یہ تو بعد نہیں پتا چلے گا لیکن یہ بات پکی ہے کہ یہ فلم واقعی میں زبردست ہونے والی ہے نمبر چار ٹائگر تھری دوستو اسی سال دیوالی کے موقع پر آپ کو بھائی جان سلمان خان کی فلم ٹائگر تھری دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کا پہلا پوسٹر ریلیز ہو چکا ہے جسے دیکھ کر پین اس فلم کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اس سے پہلے بھی سلمان کی ایک تھا ٹائگر اور ٹائگر زندہ ہے نے باکس آفیس پر زبردست کبائی کی تھی اور دونوں ہی فلمیں ہٹ ثابت ہوئی تھی اس لیے اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ آنے والی ٹائگر تھری بھی سوپر ہٹ جانے والی ہے اور دوستو سب سے اچھی بات ہے کہ جیسے پتھان مووی میں شارو خان کے ساتھ سلمان خان نظر آئے تھے ویسے ہی سلمان کی ٹائگر مووی میں بھی شارو خان نظر آنے والے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس فلم میں کیٹرینہ کیف رتگ روشن اور عمران حاشمی بھی نظر آئیں گے نمبر پانچ گدر ٹو دوستو انڈین سینیما کی ایکشن ڈراما فلم گدر ٹو بھی آپ کو اسی سال ہی دیکھنے کو ملے گی اس فلم کا بھی سب ہی کو کافی انتظار رہا ہے جب سے سنی دیول نے اس فلم کی شوٹنگ سٹارٹ کی ہے تب ہی سے لوگ اس فلم کو دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں کیونکہ اس سے پہلے دوہزار ایک میں آئی گدر فرسٹ بھی سوپر ہٹ فلم رہی تھی جس کے بعد گدر ٹو کو آنے میں کافی زیادہ وقت لگ گیا بتایا جاتا ہے کہ گدر ٹو پبلک ڈیمانڈ پر ہی لائی جا رہی ہے اس کا مطلب اس فلم کا ہٹ ہونا تو تیہ ہے کافی سال بعد سنی پاجی اپنے پرانے دمدار کردار میں نظر آئیں گے اس فلم کو سو کروڑ کے بجٹ پر بنایا گیا جس کے ریلیس ڈیٹ گیارہ آگست دوہزار تیہیس ہے نمبر چھے گنپت پارٹ ون دوستو گنپت فلم بھی آپ کو اس سال دیکھنے کو مل جائے گی جو کی ایک ایکشن تھرلر مووی ہے بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم کو پارٹ ون اور پارٹ ٹو میں بنایا جائے گا جس کا پارٹ ون آپ کو اسی سال ملے گا اور پارٹ ٹو آنے والے وقت میں کبھی بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کی کاسٹ میں ٹائگر شروف، خریتی سینن، امیتہ بچن اور ایلی اورام نظر آئیں گے آپ کو بتا دیں کہ یہ فلم وکاس بہل ڈائریکٹ کر رہے ہیں جو کوین، ارتا پنجاب اور سوپر تھرٹی جیسی سوپر ہٹ مووی کو ڈائریکٹ کر چکے ہیں اور دوستو یہ فلم سائنس فکشن پر بیس بتایا جا رہی ہے یہی وجہ کی لوگوں کا اس فلم کا بے سبری سے انتظار ہے نمبر ساتھ سوپر سولجر دوستو علی آباز زفر کی فلم سوپر سولجر میں کیٹرینہ کیف لیڈ رول میں نظر آنے والی ہیں اس فلم کی شوٹنگ کافی وقت سے چل رہی ہے حالانکہ پینڈمک کی وجہ سے اس فلم کو کافی ڈیلے کر دیا گیا لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اس فلم کی شوٹنگ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی اور ہو سکتا ہے اس سال کے ختم ہونے سے پہلے ہی یہ آپ کو دیکھنے کو مل جائی یہ ایک سوپر ہیرو پر بیسڈ فلم ہے جس کے لیے سب ہی لوگ کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہیں نمبر آٹھ شکتیمان اور دوستو لیجی آپ کا اس فلم کے لیے انتظار لگ بھگ ختم ہوا کیونکہ سکمبر دوزار تیس میں آپ کو شکتیمان مووی سینیما میں دیکھنے کو مل جائے گی اس کے لیڈ رول میں رنمیڈ سنگھ کو بتایا جا رہا ہے دوستو یہ فلم تین سو کروڑ روپے کے بجٹ پر بن رہی ہے جس میں آپ کو شاندار وی ایف ایکس بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں شکتیمان انڈین سینیما کے پہلے سوپر ہیرو رہے ہیں یہی وجہ کی لوگ شکتیمان فلم کو دیکھنے کے لیے بہت ایکسائیٹڈ ہیں اور شکتیمان بچپن سے کافی لوگوں کے فیوریٹ ہیرو بھی رہے ہیں دوستو یہ بات تو پکی ہے کہ اس فلم کا باکس آفیس پر زبردست کلیکشن ہونے والا ہے نمبر نو فائٹر دوستو اس کے بعد آپ کو رتگ روشن اور دیپی کا پادکون کی دھماکے دار فلم فائٹر دیکھنے کو ملے گی فائٹر مووی کی ریلیز ڈیٹ پچیس جنوری دوہزار چوبیس بتائی جا رہی ہے دوستو اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ کو اس فلم میں ترکیش ایکٹر بڈول ٹارکن ییلدیز بھی دیکھنے کو ملیں گے دوستو یہ دو سو پچاس کروڑ کے بجٹ پر بنی ایک ایکشن فلم ہے جس کے لیے بھی کافی لوگ انتظار کر رہے ہیں نمبر دس پروجیکٹ کے دوستو آپ کو آنے والے سمیہ میں کمال کی مووی پروجیکٹ کے دیکھنے کو ملنے والی ہے یہ ایک سائنس فکشن پر بیس زبردست مووی ہے جس کے لیڈ ایکٹر پربھاس ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اس فلم میں دی بگاباد کو نمیتہ بچن اور دیشا پارٹنی بھی ہیں اس فلم کو مہا بھارت کی کہانی سے جڑا ہوا بتایا جا رہا ہے ساتھ ہی کچھ لوگ اسے بھگوان وشنو کے آنے والے افتار سے سمبندت بھی بتا رہے ہیں پلحال یہ تو مووی آنے کے بعد ہی پتا چل سکتا ہے مگر آپ کو اس فلم میں ٹائم ٹریول ضرور دیکھنے کو ملے گا اور دوستو اس فلم کا بجٹ پانچ سو کروڑ بتایا گیا ہے دوستو اس کے بعد آپ کو ایک اور سائنس فکشن اور ایکشن تھرلر مووی دا ایمورٹل اشوت تھامہ دیکھنے کو ملنے والی ہے اس فلم کی کاسٹ میں وکی کوشن اور سارا لکھان ہیں اس کے رائیڈر اور ڈیریکٹر دونوں ہی عادت دھر ہیں دوستو یہ کہانی مہا بھارت کے اشوت تھامہ پر بیز بتایا جاری ہے جہاں بھگوان وشنو نے اشوت تھامہ کو ہمیشہ دھرتی پر بھٹکتے رہنے کا شراب دیا تھا دوستو فلم اور اس کی کہانی دونوں ہی کمال کے ہونے والے ہیں پھر حال ابھی اس کے ریلیز ہونے کی کوئی افکس ڈیٹ نہیں آئی ہے مگر بتایا جارہا ہے کہ یہ 2023 میں ہی دیکھنے کو مل سکتی ہے نمبر بارہ پوشپا ٹو دوستو اس کے بعد آپ کو دسمبر 2023 میں پوشپا پارٹ ٹو دیکھنے کو ملنے والی ہے فلم بیکرز نے پوشپا پارٹ ٹو کے ریلیز ہونے کی ڈیٹ دو دسمبر 2023 بتائی ہے دوستو سبھی جانتے کہ اس فلم کے پارٹ ون پوشپا درائز نے آتی دھمال مچا دیا تھا ریکارڈ توڑ کمائی کے ساتھ ساتھ ایکٹر اللو ارجن نے اپنی زبردست ایکٹنگ سے لاکھوں لوگوں کا دل بھی جیت لیا تھا ساتھی اس فلم کے سارے گانے بھی ہٹ ہوئے اور باکس آفیس پر کروڑوں کی کمائی الگ ہوئی پوشپا فلم کے پہلے پارٹ کے بعد ہی لوگ اس کے پارٹ ٹو کے آنے کا انتظار کر رہے تھے اور لیجے اس کا پارٹ ٹو لگ بھگ آ ہی گیا آپ کو اسی سال دسمبر میں پوشپا ٹو پارٹ ٹو یعنی پوشپا درور دیکھنے کو ملنے والی ہے اور اس فلم کی پوری کی پوری امید ہے یہ فلم بھی سوپر اٹ ہونے والی ہے تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی آپ کو ان میں سے کونسی مووی کا سب سے زیادہ انتظار ہے اور آپ ان میں سے کونسی مووی سینیما میں دیکھنے والے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں دھنے وال